مولانا زفر علی خان عزیز طلبہ خاکہ میں کسی شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں پر بات کی جاتی ہے یا یوں کہیے کہ خاکہ میں کسی شخص کا اس طریقے سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے لیکن وہ تعارف اس قدر طویل بھی نہ ہو کہ وہ اس کے حالات زندگی ہی معلوم ہو عزیز طلبہ خاکہ حالات زندگی سے بہت ہی مختلف ہے حالات زندگی لکھنے کے لیے یا سوان عمری لکھنے کے لیے ایک پوری کتاب درکار ہوتی ہے جبکہ خاکہ میں ہم اس شخص کی صرف افکار کردار خوبیوں اور خامیوں پر بات کرتے ہیں اور ایک اور بات ذہن میں رکھئے کہ یہ افکار کردار خوبیاں اور خامیاں اسی ترتیب سے نہیں لکھے جاتے بلکہ پہلے افکار پہلے کردار یا پہلے خوبیاں بھی بیان کی جا سکتی ہیں عزیز طلبہ آپ کی آسانی کے پیش نظر اس سبق کے خلاصے کو میں نے چھے ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے خلاصے میں ہیڈنگ بنانا یہ درست نہیں ہے آپ پیپر میں جب خلاصہ لکھیں گے تو ہیڈنگز نہیں بنائیں گے بلکہ چھے پیراگراف کی شکل میں آپ یہ خلاصہ لکھ سکتے ہیں تو آئیے خلاصے کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پہلی ہیڈنگ مصنف کا مولانا سے تعرف عزیز طلبہ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں کام کیا کرتا تھا ایک دن میں اپنے دفتر میں کام میں مشہول تھا کہ کسی نوکر نے آ کے بتایا کہ جمیندار صاحب تشریف لا رہے ہیں میں کچھ سمجھ نہ پایا تو مولانا شایق احمد عثمانی نے وضاحت کی کہ مولانا زفر علی خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اس سے پہلے ان کو تصویر میں ضرور دیکھا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ دوسرے مذہبی رہنماؤں کی طرح مولانا زفر علی خان کا بھی ایک بڑا سا پیٹ یا ایک بڑی سی توند ہوگی لیکن جب ان کو سامنے دیکھا تو میرا اندازہ غلط ثابت ہوا دوسری ہیڈنگ مولانا کی سیاست دانی مولانا نے آتے ہی سائمن کمیشن راؤن ٹیبل کانفرنس اور ہندوستان کے کامل ازادی پر بحث شروع کر دی ہم انہیں شیر و عدب کی طرف لے کر آتے مگر مولانا ہمیں ہندوستان کے سیاسی امور کی طرف لے جاتے بالآخر مولانا کی جیت ہوئی اور ہم سب خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے تیسری ہیڈنگ صبح کی سیر مصنف لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں لاہور آیا تو مولانا زفر علی خان کے اخبار زمیندار کے دفتر میں قیام کیا ایک مرتبہ رات کے پچھلے پہر مولانا زفر علی خان نے مجھے کندے سے ہلایا اور کہا کہ آؤ سیر کو چلیں مجھے قاضی احسان اللہ مرہوم کی بات یاد آگئی ان کی نصیحت یاد آگئی کہ مولانا صبح صویرے نہر کے ساتھ میلوں دوڑتے ہیں اور اپنے ساتھ والے کو دوڑاتے ہیں یہ نصیحت یاد آتے ہی میں نے مولانا سے درد کی شکایت کر کے اپنی جان بچائی چوتھی ہیڈنگ کھیلوں میں مہارت مولانا کو ڈنٹر پیلنے کا بہت شوق تھا نیزہ بازی شہ سواری تیراکی ان میں بھی آپ برک تھے نیزہ بازی میں مہارت کی وجہ سے آپ کو فوج میں بھی شامل کر لیا گیا لیکن افسر الملک سے نہ بن سکی جس کے باعث آپ نے استیفہ دے دیا پانچویں ہیڈنگ شیر و شاعری مولانا زفر علی خان قادر الکلام شاعر تھے اکثر شعرہ جب شیر کی آمد نہیں ہوتی تو وہ زبردستی شیر کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس میں بھی ان کو کامیابی نہ ملے تو بیوی بچوں کی شامت آ جاتی ہے مگر مولانا زفر علی خان کا یہ عالم تھا کہ آپ نے لمبی لمبی نظمیں اس طرح لکھ دیں جیسے کوئی نصر لکھتا ہے آپ اپنی طویل نظمیں آدھے گھنٹے یا گھنٹے بھر کی مسلسل کاوی سے لکھ لیا کرتے تھے چھٹی ہیڈنگ کام سے لگاؤ عزیز طلبہ مصنف لکھتے ہیں کہ مولانا زفر علی خان جب تک اپنے دفتر میں رہتے خوب شور شرابہ رہتا کبھی قاضی کو بلا رہے ہیں تو کبھی اختر کو آواز دے رہے ہیں کبھی زاہدی کو پکارتے ہیں تو کبھی مجھے ان میں سے کوئی بھی اچھا شیر یا اچھا مضمون لکھتا تو اس کی حوصلہ افضائی کرتے اور اس کو انعام دیتے اس کے باوجود اکثر لوگ ان کے دفتر سے باہر رہنے ہی کی دعا کرتے تھے جو کہ قبول بھی ہو جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا زفر علی خان کو اپنے اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا ذرا سے غلطی ان کی نظر سے گزرتی تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے اور ڈانڈ ڈپٹ شروع کر دیتے اور غصے کے عالم میں کہنے لگتے کہ بند کر دو یہ اخبار اعلان کر دو کہ کل سے یہ اخبار نہیں نکلے گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر نو مولانا زفر علی خان کا خلاصہ سمجھا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ